چہرے پر خوشی جذبات ایسے چلکتے ہوئے جیسے معلوم ہو رہا ہو کہ وزیراعظم عمران خان سے یہ شہزادہ اور شہزادی کیٹ میڈلٹن یعنی دونوں میاں بیوی ہی مرعوب نظر آ رہے تھے وزیراعظم عمران خان کی چال ڈھال اور اس وقت ملاقات کی جو سرطحال ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان جب ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچے تو ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی وزیراعظم عمران خان نے برطانوی شاہ جوڑے کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی شاہ جوڑے کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں زہرانے کا احتمام کیا گیا برطانوی شاہ جوڑا شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن جب وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو وزیراعظم عمران خان نے ان کا پرتفاق استقبال کیا وزیراعظم کی جانب سے شاہ جوڑے کے لیے زہرانے کا احتمام بھی کیا گیا تھا اور زہرانے میں معاون خصوصی ظلفی بخاری، فردوس آشقاوان، سانیہ نشتر، وفاقی وزیر شیری مزاری اور شفقت محمود بھی موجود تھے لیکن آپ اس خوشی کا اندازہ لگا یہ کہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کس حد تک مرعوب نظر آتے ہیں اب وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شہزادہ ویلیم کی جب والدہ یعنی لیڈی ڈیانا پاکستان دورے پر آئی تھی تو وہ سپیشلی جمائمہ خان کی ریکویسٹ پر پاکستان کے دورے پر آئی تھی اور جمائمہ خان وزیراعظم عمران خان کی سابقہ بیوی ہیں کس لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا خود بھی مددہ تھی وزیراعظم عمران خان کی اور وزیراعظم عمران خان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی اس کی دو بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ وہ جمائمہ خان کے شہر تھے اور دوسری بنیادی وجہ کریکٹر اور ان کا فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا خیر خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جو بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے وہ یہ کہ کیٹ میڈلٹن نے دورے کے دوران یعنی اپنے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں وزیراعظم عمران خان کا ہاتھ پکڑ لیا اب اس بات کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وزیراعظم کا ہاتھ پکڑنے سے مراد یہ کہ انہوں نے سلام لیا اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ طور پر ہاتھ پکڑ لیا جس سے ان کی انسیت واضح ہو رہی تھی یہ ذاتی چیزیں ہیں جن کا بیان ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں اور پہلے بھی اس بارے میں ہم بیان کرتے آئے ہیں کہ ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے وزیراعظم عمران خان کی شخصیت تلسماتی شخصیت ہے وزیراعظم عمران خان کی شخصیت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ ان پر الزام تراشیاں بھی کی گئیں ان کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن وزیراعظم عمران خان کو اللہ تعالی نے یہ کوئی خصوصی نعمت یا اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ہے وزیراعظم عمران خان پر کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی انہیں عزت دیتے ہیں اور سرخ روح فرماتے ہیں چاہے جبائمہ خان سے شادی اور کچھ کے بعد پھر طلاق کا معاملہ ہو چاہے رحام خان سے شادی اور پھر طلاق کا معاملہ ہو یا رحام خان کا کتاب لکھنا ہو اس کتاب میں کتنے کتنے دقیق الزامات لگائے گئے وزیراعظم عمران خان کی جانب وزیراعظم عمران خان پر رحام خان کی جانب سے لیکن وزیراعظم عمران خان نے بڑے جگر اور بڑے دلگردے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ وہ عورت ہے اور ہماری جو معاشرہ ہے اس میں عورتوں پر نہ ہی تو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نہ ہی ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے خیر ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات کی جو کہ شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے قبل شاہی جوڑا ایوان صدر جب پہنچا تو ان کی ملاقات صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور خاتون اول سے ہوئی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اس موقع پر دپٹے کے ساتھ سبز لباس زبتن کیا ہوا تھا ملاقات کے دوران صدر مملکت میں شاہی جوڑے کی صحت موسمیاتی تبدیلی اور غربت کی خاتمے کی کاوشوں کو سراحہ ہے شہزادہ ویلیم نے پرتپاک ممان نوازی پر صدر مملکت کا شکریہ بھی ادا کیا اب ایک جو سوال پیدا ہوا وہ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ تقسیم ہند کے بعد سے برطانوی شاہ خاندان سے کون کون پاکستان آیا ہے یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی ایک دیرینہ تاریخ ہے تقسیم ہند کے بعد سے برطانوی شاہ خاندان کے کئی افراد نے پاکستان کے دورے کیے ہیں برطانوی شاہ خاندان ہمیشہ سے ہی پاکستان کا گروی دا رہا ہے ملکہ ایلزبت دوم 1961 میں پہلی بار پاکستان آئی اس وقت کے صدر ایوب خان نے ان کا استقبال کیا پورا کراچی بھی ان کے لیے سڑگوں پر موجود تھا انہوں نے پاکستان کی سیر کی بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا 1967 میں دوسری بار پاکستان کا دورہ کیا پاکستان کی آزادی کے پچاس سال مکمل ہونے کی تقریبات میں حصہ لیا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے بے خطاب کیا شہزادی دیانہ تین بار پاکستان آئی انہوں نے پاکستان کے طول و ارز کا سفر کیا اپنے سادہ انداز اور مقامی فیشن کو اپنانے کے شوق سے شہزادی نے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے انہوں نے لاہور میں عمران خان کی سابق اہلیا جمائمہ کی دعوت پر شوقت خانہ مستوال کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی اور شوقت خانہ مستوال کی افتتاہی تقریب میں بھی حصہ لیا تھا شہزادہ چارلز اور ڈشز آف کارنوال کو میرا پار کر 2006 میں پاکستان کے دورے پر آئے انہوں نے شماری علاقے ہنزہ ارس کردو کی سیر کی 2005 کے زلزرے کے بعد دباہی سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور شاہی مہمانوں نے مسجد بھی دیکھی تھی شاہی مہمانوں نے بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا تھا یاد رہے کہ برطانوی شاہی جوڑے نے مارگلا ہلز میں ندی کی سیر بھی کی ہے اور حکام نے انہیں مارگلا نیسنل پارک پر بریفنگ بھی دی شاہی جوڑا مارگلا نیسنل پارک کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا ہے شاہی جوڑے نے ٹریل فائیو کا بھی دورہ کیا جبکہ محالیاتی تحفظ سے متعلق تقریب میں بیش شرکت کی ہے وہاں سے رہے کہ برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادہ کیٹ میڈلٹن پانس روزہ دورے پر پاکستان میں معجود ہیں اور اٹھار اکتوبر کو وطن واپس ربانہ ہوں گے گزشتہ دس سال میں کسی بھی برطانوی شاہی خاندان کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے برطانوی شاہی خاندان کے افراد کی پاکستان میں آمد پہلی بار نہیں ہوئی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو اس تمام تک بات پر اپ ڈیٹ کیا ہے ملکہ برطانی علوت دوم پہلی بار یہ کم فروری انیس سو اکسٹ کو پاکستان آئی تھی ان کے شاہر ڈیوک آف ایڈنبرہ پرنس فلب بھی ان کے ہمراہ تھے کراچی ائرپورٹ پر صدر ایوب خان نے شاہ جوڑے کا استقبال کیا تھا انہیں اکیس توپوں کے سلامی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا اس دورے میں ملکہ برطانیہ نے پشاور کوئٹہ راولپنڈی لاہور سمیت مغربی پاکستان میں بارہ دن اور چار دن مسرکی پاکستان میں گزارے تھے ملکہ برطانیہ دوسری باہر سات اکتوبر انیس سو ستانوے کو پاکستان آئی تھی چکلالہ ائرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور اکیس توپوں کی سلامی دی گئی ملکہ کے ہماراں ان کے شوہر فلب بھی تھے ملکہ کو پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان بھی دیا گیا ملکہ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ ازلاس سے بھی خطاب کیا تھا چھے روزہ دورے میں ملکہ برطانیہ کراچی لاہور مری اور چترال بھی گئیں شہزادی ڈیانہ 1991 میں سرکاری دورے پر پاکستان آئی تھی انہوں نے اسلام آباد لاہور اور چترال میں تین مسروف دن گزارے تھے سال 1996 میں شہزادی ڈیانہ عمران خان کے خصوصی دعوت پر تین روزہ نیجی دورے پر پاکستان آئی تھی تاہم انہیں سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور لاہور میں پھرپور استقبال کیا گیا اپنی اس دورے میں انہوں نے شوکت خانہ میموریل کینسر اسٹال کے لیے چندہ مہم میں شرکت کی تھی وہ 24 فرولی کو واپس لندن روانہ ہو گئی تھی ان کے بعد برطانوی ولی حید شہزادہ چارت اور ان کی اہلیہ اکتوبر 2006 میں پاکستان آئے تھے شہر اوزہ دورے میں انہوں نے مختلف شہروں کے دورے کیے اور مختلف تقریبات میں شرکت بھی کی تھی برطانوی شاہی جوڑے کی رکشے میں بھی آمد ہوئی شہدادہ بلیم اور شہدادہ ایکیٹ میڈلٹن رکشے میں بیٹھ کر پاکستانی مونومنٹ پہنچے تقریب میں غیر ملکی شخصیات سفیر سیاسی اور شوبیس شخصیات بھی شریک تھیں پاکستان مونومنٹ کی تقریب میں شرکت کے لیے شہدادہ بلیم نے نوشے میاں کی ڈیزائن کی گئی شہروانی زیبتن کی جبکہ شہزادی کیٹ نے جینی پیکم کا جوڑا زیبتن کیا تھا بلیم اور کیٹ کی اگر مصروفیات کی بات کی جائے تو کیٹ کے لیے لباس تیار کرنے پر ماہین خان سنیرہ اکرم کو بھاگ گئی یعنی ماہین خان نے ان کا کیٹ کا لباس تیار کیا تھا اور سنیرہ نے اس بات کی تاریخ بھی کی برطانوی شاہد جوڑے کی پاکستان آمد سے قبل اس بات کے خوب چرچہ رہا کہ کیٹ میڈلٹن کون سے ڈیزائنر کے تیار کردہ منبوسات پہنیں گے اور ان کا پہناوہ مصرکی ہوگا یا مغربی ہوای اس نے دیکھا اور فتح کر لیا کہ مصداق شہزادی کیٹ نے آتے ہی اپنے انداز کی بدولت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ حاصل کر لیا گزرشتہ رات پاکستان آمد پر بھی ان کا لباس مصرکی تھا جو کیترین واکر کا تیار کردہ تھا آج صبح شاہی جوڑے نے دورے کا آغاز اسلام آباد میں واقع سکول کے دورے سے کیا تو کیٹ نے معروف فیشن ڈیزائنر ماہین خان کا تیار کردہ اودے رنگ کا لباس زیوے تھن کیا جس کے گلے پر اوپل ایمبرائٹری تھی کیٹ میڈلٹن کے اس لباس کو سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے خوب سے رہا جا رہا ہے تعریف کرنے والوں میں شنیرہ اکرم بھی پیش پیش رہی سمازی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ماہین کی تعریف کرتے ہوئے لیجنڈری کریکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے لکھا ماہین خان نے ہمیں دکھا دیا کہ وہ بہترین ہیں مجھے یقین ہے آئندہ سیزن سے پہلے ہی ان کا سٹاک مکمل فروخت ہو جائے گا سارفین نے بھی شہدادی کیٹ کے اس لباس کو خوبصوراتے ہوئے ماہین خان کے لیے تعریفی ٹویٹس کی ہیں